بسم اللہ الرحمن الرحیم خدمت میں ارس کیے اور کل آپ کی خدمت میں ارس کیا تھا کہ کس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے ان کی زندگی کے ابتدائی ایام کس طریقے سے گزرے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیاب ہو گیا میدان میں چھوڑ گئے وہاں وہ بھوکے رہے وہاں وہ پیاسے رہے وہاں انہوں نے ایڑیاں رگڑیں اس سے پانی نکل آیا وہ پانی آت زمزم کہلاتا ہے ان کی بالدہ نے ان کی تلاش میں اور آپ کی تلاش میں پانی کی ت تلاش میں دول لگائی اس کو آج ہم صفہ و مروہ کی درمیان دولنے کے حوالے سے یاد کرتے ہیں آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ تو تھا بچپن جب بلکل جب شیر خار تھے اب یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تیرہ سال کے ہو گئے جن کا آپ نے کل بچپن کا پیدائش کی ابتدائی ایام کا تفصیلی واقعہ سنا اب اسماعیل علیہ السلام تیرہ سال کے ہو گئے اور آپ کو یاد دے کہ اسماعیل علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً اسی برس تھی نر سے بعد بھارت اسماعیل علیہ السلام تیرہ سال کے ہیں اب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک حیرت انگیز خواب دیکھتے ہیں اس بارے میں بیسیت آپ نے سنا ہوئے لیکن ذرا اصل میں کیا معاملہ تھا آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں خواب دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا خواب دیکھا اللہ کے نبی نے خواب دیکھا کہ انہیں خدا کی طرف سے کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو زبا کر دیں اللہ کا نبی خواب میں یہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ کسی اور کو نہیں اپنے لختے جگر کو اپنے ہاتھوں سے زبا کر دیں اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری رات بھی یہ خواب دیکھا پھر ابراہیم علیہ السلام نے تیسری رات بھی یہ خواب دیکھا تب یہ بحث ختم ہو گئی کہ یہ کوئی شیطانی وسوسہ تو نہیں ہے پھر یہ سمجھ گئے ابراہیم علیہ السلام کہ یہ رحمانی حکم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے یہ کوئی شیطانی وسوسہ نہیں ہے کیونکہ عام طور پر علماء کرام جو ہم انسانوں کے جو خواب ہوتے ہیں نبیوں کی بات نہیں کر رہا ہے اس بارے میں ایک باقی ہے تب بحث علماء کرام کے درمیان کہ اس خواب کا مطلب کوئی پیغام ہے یا کوئی شیطان کا وسوسہ ہے یا کیا تو بارہ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اس خواب میں اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے فرزن کو اپنے ہاتھوں سے زباہ کر دوں تو اب مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اس کی دو صورتیں دیں ایک صورت یہ دیں ابراہیم علیہ السلام پروردگار کے حکم پر عمل کرتے اپنے بیٹے کو لے جاتے اپنے بیٹے کی مرضی نہ پوچھتے بیٹے کی مرضی جانے بغیر انہیں لے جا کر قربان کر دیتے ہیں ایک صورت تھی ہے لیکن لیکن اللہ کے ہر امتحان میں سرفراز ہونے والے ابراہیم علیہ السلام آتشیں نمرود میں بے خطر کود جانے والے ابراہیم علیہ السلام انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے ایسا کام کر دیا کہ بیٹے کو بتائے بغیر بیٹے کی رضا مندی کے بغیر یہ کام کر لیا تو میں تو عشق کے امتحان میں پاس ہو جاؤں گا میرا بیٹا رہ جائے گا کیونکہ بیٹے کی رضا مندی تو شامل نہیں ہوگی اس میں میں اکیلا کامیاب ہو جاؤں گا لیکن اگر میں نے بیٹے کو بھی اس عظیم امتحان کے لئے تیار کر لیا تو پھر میں بھی سرخرو ہو جاؤں گا میرا لخت جگر بھی سرخرو ہو جائے گا لہٰذا اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس گئے اب دیکھئے ہم نے کچھ واقعات اتنے تواتر سے سنے ہوتے ہیں کہ ہم ان واقعات کی حساسیت کا اندازہ نہیں کر پاتے ہیں ہم بہت انسنسیٹیو ہو جاتے ہیں اب آپ سوچئے ایک باپ کے لئے کیا یہ آسان ہے کہ اپنا وہ لخت جگر جو اسی سال کی عمر میں پیدا ہوا ہے اپنا وہ لخت جگر جس کو کل بے آب ہو گیا میدان میں چھوڑا ہے جس نے ایڈیاں رگڑی ہیں اور اس انداز سے اپنے زندگی کے ابتدائی ایام گزارے ہیں ایک باپ اپنے اس تیرہ سال کے چاند کے پاس جا کر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے میں اپنے ہاتھوں سے تجھے زباہ کر دوں اللہ 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 یہ کوئی آسان بات نہیں ہے اور یہاں پر بس نہیں کی پھر اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا بتاؤ تمہاری اس بارے میں کیا رہا ہے لیکن اسماعیل علیہ السلام یعنی اگر باپ ابراہیم علیہ السلام ہے تو بیٹا بھی تو اس عیسار پیشہ باپ کے وجود کا حصہ ہے بیٹا بھی وہ ہے جس نے صبر و استقامت کا درس اپنی چھوٹی سی عمر میں ابراہیم علیہ السلام سے ہی سیکھا ہے بس ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے زبا کر رہا ہوں بیٹے نے خوشی خوشی خلوص دل سے فرمانِ الہی کا استقبال کیا پر سکون لہجے میں ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا بابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اس کی تعمیل کیجئے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے آپ کو جو کہا گیا ہے آپ اس کی تعمیل کیجئے تو یہ امتحان کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا کہ دونوں نے میوچلی اگری کیا اس بات سے باہمی نظامندی سے بات تیپ آگئی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے کتنا ہی سخت اس پہ عمل کیا جائے اب مورخین لکھتے ہیں کہ شیطان ظاہر ہے اس نے پورا زور لگایا کہ کسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب نہ ہو شیطان سب سے پہلے جنابِ حاجرہ کے پاس آیا یعنی جنابِ اسمائیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس سب سے پہلے ان کے پاس آیا اب ایک ماں ایک ماں کا دل یہاں مائیں بیٹھیں ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک ماں کا دل کیسا ہوتا ہے محمد تو ایک ایک سوئی چکتے نہیں دیکھ سکتی ایک ماں اپنے بیٹے کو یہ شیطان آیا جنابِ حاجرہ کے پاس کہنے لگا کچھ خبر ہے کچھ معلوم ہے کیا ہو رہا ہے کہا کیا ہو کہا قیامت ہو رہی غضب ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے کہا کیا کس پر ظلم ہو رہا ہے کون ظلم کر رہا ہے تمہارے تیرہ سال کے چاند پر ظلم ہو رہا ہے پوچھا کون ظلم کر رہا ہے ظلم کرنے والا کوئی اور نہیں ہے تمہارا اپنا شوہر ہے اللہ اللہ کہا کیا مطلب کہا تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو کاٹنے جا رہا ہے زباہ کرنے جا رہا ہے جب یہ کہا تو جنابِ حاجرہ نے فوراں سے اسے رد کیا کہا دور ہو جاؤں میری نظروں سے کیا کبھی ایسا ممکن ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو زبا کرے شیطان نے کہا بس یہاں یہاں اس کی اب مت ماری گئی تھی کہ اس نے اگلا جملہ یہ کہا کہ ابراہیم ایسے نہیں کر رہا یقین مانو میرا ابراہیم واقعی یہ کام کرنے جا رہے ہیں لیکن ابراہیم ایسے نہیں کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے انہیں شاید شیطان کے ذہن میں دل میں یہ خیال ہو کہ جب میں یہ بات کروں گا تو حاجرہ جنابِ حاجرہ مزید کنونس ہو جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم کیسے دے سکتا ہے لیکن ادھر شیطان نے کہا کہ ابراہیم کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں ایسا کرنے کا حکم خدا نے دیا ہے ادھر جنابِ حاجرہ نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو پھر ابراہیم جانو اور ابراہیم کا خدا پھر میری رضا مندی ہے پھر تو کون ہوتا ہے تقل اندازی کرنے والا ایک اگلا جملہ کہا روایات میں ملتا ہے اس ماں نے یہ کہا جس کا تیرہ سال کا بیٹا زبا ہونے جا رہا ہے کہا کاش حاجرہ کے ایک ہزار بیٹے ہوتے حاجرہ سب کے سب کو اللہ کی راہ میں قربان کر دی اللہ اکبر یہاں ایک اور بات بھی ملتی ہے یہ وہ موقع تھا کہ جب جنابِ حاجرہ نے زمین سے کچھ پتھر اٹھائے اور اس شیطان کو مارے آپ سب کو یاد آگیا جب ہم سب حج پر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خانہِ خدا کی زیارت بار بار نصیب فرمائے انشاءاللہ تو رمی رمی کرتے ہیں جو ہم پتھر مارتے ہیں شیطان ہو جنابِ حاجرہ نے زمین سے کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو تو ابلیس رد ہو گیا یہاں سے مایوس ہو گیا اب اس نے سوچا کہ چلو میں تو بڑا پر امید تھا کہ ایک ماں کا دل تو اپنے بیٹے کیلئے دھڑکتا ہے تو میں ایک ماں کو نعوذ باللہ خدا نخستہ بہکا لوں گا چلو میں ایسا نہیں بھی کر پایا ہے تو کوئی بات نہیں جس پر بیٹ رہی ہے اس سے زیادہ کون جانتا ہے جس کا گلہ کٹنے والا ہے اس سے زیادہ متاثر کون ہوگا اس کے پاس جانتا ہوں اب یہ مایوس ہو کر اسماعیل علیہ السلام کے پاس کہا کچھ خبر ہے کچھ معلوم ہے کیا ہونے والے کہا کیا ہونے والے کہا رہے تمہارا باپ اپنے باپ کے ہاتھ تو قتل ہونے جا رہے ہو اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا اچھا میرا باپ ایسا کس لیے کر رہا ہے کہا کہتا ہے حکم خدا ہے اسماعیل علیہ السلام نے کہا اگر حکم خدا ہے تو اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہے یہ وہ موقع تھا جب اسماعیل علیہ السلام نے کچھ پتھر اٹھائے اور اس منون کو دے مارے تو یہ اگین جب ہم شیطان تین شیطانوں کو گنکن مارتے ہیں یہ دوسرا موقع لیکن آپ شیطان لئین کی زد کا اندازہ لگائیں دو جگہ سے پتھر کھا چکا ہے لیکن اب بھی اپنی روش سے باز نہیں آیا سوچا ایک مرتبہ ایک اور کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا کہانے لگا اے ابراہیم اپنے بیٹے کو زبا مت کیجئے یہ آپ کا لخت جگر ہے اور یہ خواب شیطانی ہے شیطان کہہ رہا ہے کہ یہ خواب شیطانی ہے رحمانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغام نہیں دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو زبا کرو یہ تو شیطان بہکا رہا تھا شیطان ہی یہ کہہ رہا ہے تاکہ وہ یہ کام نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کو حکم نہ بجا رہا ہے ساتھ ہی شیطان نے کہا ابراہیم آپ کا دل کیسے برداشت کرتا ہے اپنے چاند سے بیٹے کو قربان کرنے کے لئے ابراہیم علیہ السلام نے بھی شیطان لئین کو اپنی درگاہ سے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور کہا خدا کی قسم اگر ابراہیم کے بیٹے مشرق و مغرب میں موجود افراد کی تعداد کے برابر بھی ہوتے اور ابراہیم کا خدا حکم دیتا کہ تمام کے تمام اس کے راستے میں قربان کر دیے جائیں تو ابراہیم اپنے وہ سارے بیٹے بھی قربان کر دیتا یہ وہ موقع تھا جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو مار کر اپنے سے دور بھگا ہے ایک جملہ میرے ذہن میں آتا ہے محسن بھائی ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نے جناب حاجرہ نے اٹھا کر شیطان کو پتھر مارے اللہ تعالیٰ کوئی اداعیت نہیں پسند آئی کہ رمی کرتے ہیں ہم آج بھی اس کی یاد میں یہ تا ابراہیم کا مرتبہ یہ تا گھرانہ ابراہیم کا مرتبہ لیکن جب میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَا رَمَيْتَ عَذْرْمِ کہے حبیب یہ کنکر یہ پتھر جو آپ نے پھیک گئی آپ نے نہیں پھیک گئی یہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے کام کیا بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا مرحلہ بھی کامیابی سے تیہ پایا یعنی ابراہیم اس سے پہلے بدھ شکنتے آج ابراہیم ابلیس شکن بن گئے شیطان کی کوئی چال کارگر نہیں ہو سکی بس واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں اختتام تک پہنچاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے لختے جگر کو سرزمین منا کے خشک اور جلا دینے جلا ڈالنے والے گرم پہاڑوں کے درمیان قربان گاہ میں لے آئے اسماعیل علیہ السلام اب یہ باپ اور بیٹے کا مقالمہ ہو رہا ہے مقتل میں ممکنہ مقتل میں مقالمہ سنی ہے باپ اور بیٹے کا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا باواجان رسی کو ذرا مضبوطی سے باندھیجئے تاکہ میں فرمان خداوندی کے اجراع کے وقت یعنی جب آپ زباہ کر رہے ہو اس وقت میں ہاتھ پیر نہ ہلاؤں مجھے خچہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہاتھ پیر ہلاؤں اور اس سے میرے عجر میں کچھ کمی واقع ہو جائے اور باواجان جب گھر واپس جائیے گا تو میری ماں کو میرا سلام کہیے گا باواجان جب گھر واپس جائیے گا تو ہو سکے تو میرا یہ کرتہ میری ماں کے پاس لے جائیے گا کہ وہ اپنے لختے جگر کی خوشبو پاکر کو سکون محسوس کرے گا کہا بابا جان مجھے زمین پر حالت سجدہ میں لٹا کر قربان کریں کہ یہ قربانی کی بہترین حالت ہے اور ایسی صورت میں مجھے زباہ کیجئے گا کہ آپ کی نگاہیں میرے چہرے پر نہ پڑیں اب مجھے پھر یاد آتا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا کیا عالی مرتبہ ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ بس اس طرح مجھے زباہ کیجئے گا کہ آپ کی نگاہیں میرے چہرے پر نہ پڑیں لیکن ایک ضعیح باپ تھا قربانی کہ جس نے اپنے جوان جماع سالہ جناب علی اکبر کو کسینے سے برچی خود نکالی ان کا مرتبہ تھا بہرحال ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا یہ مقالمہ آگے بڑھ رہا ہے چشم فلک نے اس سے پہلے ایسا عظیم بیٹا نہیں دیکھا جو اپنی موت کا سامان کرنے میں اپنے باپ کی مدد کر رہا ہے یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب کوئی حق و یقین کی منزل پر فائز ہو بلاخر وہ حساس لمحے آن پہنچے جب فرمانِ الٰہی کی تکمیل ہونا تھی ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کے مقامِ تسلیم کو دیکھا بیٹے کو اپنی آگوش میں لیا بیٹے کے رخصانوں کے بوسے لیے بیٹے کے استقامت کی داد دی پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لختے جگر کے چاند جیسے چہرے کو خاک پر رکھ دیا اور پوری قوت کے ساتھ چھوڑی چلا دی لیکن تیز دھار چھوڑی نے فرزند کے لطیف و نازو گلے پر معمولی سا بھی اثر نہ کیا ابراہیم علیہ السلام حیرت میں ڈوب گئے دوبارہ چھوڑی کو چلایا لیکن پھر بھی کارگر ثابت نہ ہوئی گویا چھوڑی سے خلیل کہہ رہا ہے کات لیکن جلیل کہہ رہا ہے مت کات اور چھوڑی تو صرف اسی کے تابع فرمان ہے یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پروردگار کی آواز آئی قرآن مجید میں غالباً سورہ سافات کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے ہم نے آواز دی اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہم نیکو کاروں کی طرح اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں اور یہ وہ موقع تھا کہ جب حضرت اسماعیل کی جگہ ایک گوستفند یعنی کہ دمبہ پیش کیا تھا اور اللہ تعالی نے ان کے خلوص کی بدولت ان کی قربانی کو قبول کرتے ہوئے جنت نے اٹھا لیا اور آج بھی ہم اس یاد کو بھی جاری رکھتے ہوئے عید پر قربانی کرتے ہیں یہ تھا قصہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک وفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ جانے رمزا کی رونک بے گھرنے لگی موسیقی موسیقی موسیقی